موسیقی 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 اور اس کا نام ہے پشپا تیری جلک شرفی سیولی نانا مدک برفی تیری جلک شرفی سیولی نانا مدک برفی مرہے 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 تو پناہ دیتا ہے ہیرو پناہنے دی پہ جائے کوئی گاللی جوانہ سادھا وزیر اعظم اسنو اے ہوئے ہی کہن دا ہے اچھا آپ مانگت نہیں ہے نو ام نوٹ مانگت تو پھر آپ کیا ہیں اسی بیگر بھائی مانگت اور بیگر میں کیا فرق ہے ایک ہی بات ہے مانگت ترہا شارہاں دیکھ لوگ مانگت ترہاں بیگر ترہاں موو بنا لائیں دا کاشر تین پتا ہے کہ میں ساؤت دے دو وڈے ہیرو لے کے فلم بنا رہی ہیں پشتو اچھا اور جدو فلم ریلیز ہو نی ہے سین میں اچھا اگ لاکھے جانی ہے کیوں اگر نا آگ لگی تو میں تیل ہی دن آڑا کلا دے آنگی آگ تیریاں حرکتان دی وجہ تو بھی لگ جانی ہے اس وقت وقت ہوا ہے ہمارے سوپر ڈوپر مہمانوں سے آپ کے تعرف کا ہمارے جو آج کے پہلے مہمان ہیں وہ سوپر ڈوپر سے تھوڑے سے اوپر کے مہمان ہیں فلم ہو ٹی وی ہو ہوسٹنگ ہو آپ نے ہر جگہ اپنے فن کا لوہا بنوایا ہے میری نظر میں پچھلے دس پندرہ سال میں پاکستان نے جتنے بریلین آکٹر پیدا کی ہیں میری نظر میں ان میں ٹاپ میں ان کا نام ہے اور آج بھی حسینائیں ان کو دیکھ کر کہتی ہیں جانوں سن ذرا تو سمجھ تو آپ کی گئے ہوں گے آپ کی بہت سی کالیوں میں the one and only بھابر اللہ اور ان کے ساتھ دوسری سوپر ڈوپر مہمان ہیں انتہائی خوبصورت بھی ہیں ٹیلنٹڈ بھی ہیں ٹکٹاکر سٹا بھی ہیں اور بیلوگر بھی ہیں آپ کی بہت سی تالیوں میں اروز پاٹما مہمان بھابر بھائی اور اروز ویلکم ٹو تنزو مزا سب سے پہلے تو مجھے ذاتی حیثیت میں بہت خوشی ہے اور بہت ہی میرے لیے پلائر ہے کہ آپ ہمارے شو میں از اگسٹ آئے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ لوگ نے مجھے مدر کیا میں نے ایک بات سنی تھی کہ گئی جوانی فیو میاندھی لکھ خوراکاں کھائیے آپ کی جوانی تو واپس آ رہے ہیں لوٹ آ رہے ہیں یہ کس چکی کاٹا کھا رہے ہیں ہم بھی بتائیے ہم بھی کچھ جنگ جنگ سے لگیں میری اس سادہ سی زندگی کا بڑا سمپل سا فارمولا ہے سب سے پہلے تو وہ پانچ وقت کی نماز ہیں کیا بات؟ اور آپ کے ساتھ جو آپ کے والدین کی دعا ہے ماشاءاللہ آج بھی میں شو میں میرے والد صاحب بہینڈ ڈا کیمرہ بیٹھے ہیں یہ آنر کی بات ہے ہمارے لئے تو میرے لئے زیادہ ہے چونکہ میرے تو میرا بہترین دوست میرا باپ ہے اور جو بہترین دعائیں ہیں وہ میری ماں کی ہیں اور میرے باپ کی ہیں تو آپ یہ دو چیزوں پر عمل کریں اور آپ دل میں کسی کے لئے برا نہ رکھیں کسی کے لئے برا نہ بولیں تو آپ کو آپ ہی دوسری تو فٹنس کے لئے وہ جو جم ہوتا ہے یا پھر کچھ ڈائیٹ کانچس ہوتے ہیں وہ جو جم ہوتا ہے وہ یہ شخص ہے جس کا نام کاشف ہے جب ہم لالش کر رہے تھے لالش کے دوران ہی جہاں تک بات کاشف کی ہے تو جونکہ ٹھیک ٹھاک اب یہ نہیں ہو رہا کہ میری تعریف کیا تو میں کروں یہ بات سچ ہے کہ میں اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں مجھے کام کرتے ہوئے الحمدللہ تقریباً تیس سال ہونے جا رہے ہیں تو ان تیس سالوں میں مجھے کو ایکٹرز میں بہت مزہ آیا ہے ان میں سے ایک آپ آرے بہت چکے نواز ہیتے ہیں آج اسی خواتین ازاد کہتے ہیں کیمسٹری آج سے بیچ سال پہلے بھی میں نے اور بابر بھائی نے ایک پلے کیا تھا لنڈا بزار بلکل پہلے فیو ڈرامے اگر آپ رائٹنگ ڈرامے گنیں گے تو اس میں لنڈا بزار کا نام سرے فیرست ہوگا اور اس میں بالی کا کردار سرے فیرست ہوگا اور وہ بالی کا کردار ادا کیا تیوانے نولی بابر انلی نے کیا بات آپ نے کہا کہ بابر بھائی کون سی چکی کا آٹا کھاتے ہیں یہ تو پتہ نہیں کون سی چکی کا کھاتے ہیں پیٹا آپ کا پتہ ہے کہ ہماری ہیروان کس چکی کا آٹا کھاتے ہیں کس چکی کا جیل دی چکی دا ان کی چکی کا آٹا کھانے سے لالیاں پکتی ہیں نہیں نہیں تب ہی میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کی جو تھوڑی بہت لالیاں پکھی تھی تھوڑا بہت آٹا کھایا انہوں نے جیل دی چکی ہے نہیں انہوں نے آٹا کھان دی پہ جاتا نہیں پک یہاں آٹا مہنگا ہون دی پہ جاتا باتا عروض خیر سے یہ بتائیے کہ کتنے فولورز ہیں ماشاءاللہ آپ کے میرے 4 ملین فولورز ہیں 4 ملین فولورز جی ٹک ٹک پہ اور باقی لائکی پہ بھی ہیں 8 ملین واہ 4 ملین پشپا پش ہوا بتائیے کہ کس قسم میں کونٹنٹ آپ کا ہوتا ہے ٹک ٹک پہ اس میں میرا کونٹنٹ اس میں سچ کو سپیسیفک نہیں ہے اس میں سیڈ بھی ہوتا ہے فنی بھی ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کیا موڈ ہے کچھ بھی پوست کر دیتی ہوں ٹک ٹک ایز افن یوز کرتی ہوں ٹک ٹک ایز جتنے بھی ہیں آپ اس کا جواب دی جائے گا سارے بہت ہی شہانہ قسم کی زندگی گزارتے ہیں بڑے امیر امیر ٹک ٹکر سارے پیسے وہ ٹک ٹک سے کماتے ہیں گھر سے لکے آتے ہیں ٹک ٹک سے آپ کماتے نہیں ہوں ٹک ٹک سے آپ کو فیم ملتا ہے یہ آپ کو آپ پہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سب نے فیم کا یوٹیلائز کرو اور کس طرح سے آپ ارن کرو اور ارننگ ٹک ٹک سے بلکل بھی نہیں ہوتی چا کیسے کماتے ہیں پھر وہ ایسے کماتے ہیں ٹک ٹکر کی بات ہو رہی ہے ٹک ٹکر کی میں ٹک ٹکر بھی ہوں کیا ہو گیا آپ کو کیا لگتا میں سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں ہوں میں تو اتنی کہاں کہاں دی کہاں دا سو کہاں ایک ٹک 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 کچھے چنے چماؤں نہ لیے پہنو یہ نہ بھی پتا کہ سوشل میڈیا تو میں نے نہیں بیکھیا لوگ چا کیا بات کر رہی تھے آپ یہ جو ٹک ٹک مون میری گال زین چو نکل کی پتا بابا بھائی یہ بتائیے کہ آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں میں بہت ہی اس ماملے بہت ہی سلو آدمی ہوں عروش یہ بتائیے کہ اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم ایک آکٹر ہیں ہمارا کوئی بھی دراما جیسے آج سے بی سال پہلے ہمارا ڈراما اکھٹو والندہ بزار لوگ آج بھی بابر کو بالی کے نام سے یا میرا عاشیانا ڈراما ہوا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹک ٹکرز کو کوئی انسیکیورٹی ہے کہ آج ہیں کل نہیں ہیں روزانہ ایک نئی ویڈیو ڈالو روزانہ ہی کچھ نہ کچھ کرو تب ان رہو تو ان رہنے کیلئے ٹک ٹکرز کیا کرتے ہیں اچھا ٹک ٹک ہی نا لائف نہیں ہے ٹک ٹک ایک سوشل میڈیا پلاٹ فرم ہے جو آج ہے کل نہیں ہے لوگوں کو کچھ نیا دیکھنا ہوتا ہے ہمیشہ اسے کچھ ڈیفرنٹ دیکھنا ہوتا ہے ہمیشہ اسے کانٹنٹ بنا ہوتا ہے ایسے کانٹنٹ بنا ہوتا ہے ٹالی بجی تو کھندو بابا جی سی آل کو اوہ دیل آزامن پہ لیے ایک چھوٹا سا بڑک کہ ہی مجھ جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹنزو مَسا خدر چاولا جی مجھے ایک بات تو بتائیے آپ نے اپنی فلم میں دونوں ہیروز اتنے مہنگے کیوں ڈالنی ہیں یہ مہنگے ترین ہیرو ہیں آپ کو پتا مہنگے ترین میں تو جہانگیر ترین کو ہیرو لینے لگی تھی پھر میں نے سوچا کہ مہنگے ترین ہیرو ڈالوں گی نا یہ ایک بڑا رسک ہے میں کیونکہ رسک لینے نہیں چاہتی کیوں تاکہ فلم فلاپنا نا ہو جائے اچھا میں تو ہر ویسے آپس دی کا لیتا سن ہاں جی یہ خورک دی ٹورٹی پھر دی فرینچائز ہے خورک دی یہ سخارش کی خجلی کی اوکے یہ دی میں تو سانوں رہا ہاتنو تارے میرے دا تیل مال کے سونا پہیں گے ام انو تا تارے میرے دا تیل آ کے بعد چو چھپڑ جنونہ پہندہ ہے فیر کتے جا کے خورک مکدی وہ تو اڈاک سور کوئی نہیں تاڈی فیملی دا ایک سور روزانہ انہ نے کھانے دے ویچے سویمنگ ضرور کر لگی آپ کی فیلم کوئی love angle triangle type کوئی ہے کاشیف یہ فیلم love triangle ہے اوکے ہاں جی اور اس فیلم کا نام ہے پشپا باہو گجر اوکے اور خواد انوزاد جس فیلم کا نام پشپا باہو گجر ہوگا تو اس میں خارش والا کھانا تو لازمی ہوگا اور بابر جی کو میں ایک سپیشلی روکیسٹ کرنا چاہتا ہوں اجی جی پلیز 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 پکشاہ پلیز میری صاحف ملے بارہ دینہ سین کرنا بارہ وچھ تو باہ دے دے کرنا جو گھٹمل نکل دے دے باہو بھائی ایک بات بتائے یہ کہ بہت سے جو ٹیلیویزن کے ایکٹر تھے وہ فیلم کی طرف گئے اور بہت سے فیلم کے ایکٹر جو ہے وہ ٹیلیویزن کی طرف آئے لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک بہت پڑا question mark ہے جو لوگ ڈراموں سے فیلم کی طرف جا رہے ہیں لوگ ان کو شاید قبول نہیں کر پاتے بڑے چیلنگز ہیں ان کے تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ ایک مثال تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں تو ٹیلی ویژن سے اپنا سٹارٹ لیا پاکستان ٹیلی ویژن سے محمد بن قاسم کیا زہر الدین بابر کیا اس کے بعد آٹنا اور پلیس کیے اور کیا بالت ہے آپ بلکل اور پھر میں چلا گیا جیوہ میں جس کا آپ نے کہا جانو سن ذرا اور اس کے بعد میں پھر بیچ میں میں آپ کے ساتھ لنڈا بزار میں آیا پیش میں آج تک میں ڈراماز کر رہا ہوں جہاں موقع ملتا ہے میں بڑی سکر پیجر آپ سے پہلے بہت سے ہمارے بڑے بڑے ٹیلی ویزن کے ایکٹر میں اب ان کو کیا نام لوں بہت سینئر ایکٹر وہ ڈراموں سے فلم کی طرف گئے لیکن فلم میں قبول نہیں ہوئے مطلب فیدوس جمال صاحب بھی ایزا ہیرو آئے توقین ناصر صاحب نے بھی ایزا کیا بہت سے لوگ یہ نام جو آپ لے رہے ہیں ان سے تو میں نے خود سیکھا ہے کام سب نے سیکھا ہے یہ ہمارے استادوں میں سے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ فلم آپ کے خیال میں میں سمجھتا ہوں یہ ساری مقدروں کی بات ہے اور نصیب کی بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ آج کی جتنی بھی فلم بن رہی ہیں اس میں ٹیلی ویزن ڈرامے کی ایک فیل آتی ہے اس کو آپ ٹیلی فلم کہتے ہیں تو آپ مانتے ہیں اس تنقیدوں کے اثر کچھ ہے نہیں دیکھئے میں اس کی وجہ بتاتا ہوں اس کی دو بجے ہیں پہلی تو یہ کہ ہم شاید ان جو ایکٹرز ہیں جن کو آپ بڑی سکرین پر دیکھ رہے ہیں آٹھ بجے ان کا ڈراما بھی چل رہا ہوتا ہے یا نو بجے بھی چل رہا ہوتا ہے ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ وہی ڈراما چل رہا ہے اور دوسری وجہ یہ فلم کی ایک ٹیمپو ہوتی ہے کاشی وہ ٹیمپو تھوڑا فاسٹ ہے بابر بھائی ایک بات بتائیں میں ایک فلم شاہ بابر علی سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ ہماری فلم انڈسٹری کی بربادی کے ایک دو تین سٹیپ بابر علی کے نظر میں کیا ہے ہم نے یکسانیت کا شکار ہو گئے بہت زیادہ ہم نے پہ در پہ سکرپٹ وہ انتخاب کیے جیسے میں مثال دیتا ہوں چوڑیاں ایک فلم تھی کون نہیں جانتا سید نور صاحب ہمارے استادوں میں سے ہیں چوڑیاں ایک فلم بتائیں اس کے بعد سارے کنگن چوڑی پتہ نہیں کیا کیا لینے نکل پڑے اوکے اس کی وجہ سے ایک جیسی سٹوریز ونی تو فلم یعنی کہ یہاں پہ کوئی مسئلی والا مشہور ہوتا ہے تو وہ اس ہی کی مسئلی کھانی ہے پاوے اور جو مردی بیچ رہا ہو دیکھیا نا اس کے بعد وہ تو آپ آگے تو آپ دوسرا دوسرا پھر ہم نے دوسری وجہ ہے کہ ہم نے اپنے ٹیکنیشن کو موڈنائز نہیں کیا کاشیف آج جو بچے فلم بنا رہے ہیں آپ دیکھیں نا کتنی ٹیکنیک پہ بنا رہے ہیں وہ سیکھ کر آرہے ہیں ہم نے اپنے ٹیکنیشن کو موڈنی کیا اور پھر اور ہم نے کسی کو مانا بھی نہیں 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 ماننے تو وہ بہت دور کی بات ہے نا ہم تو اپنے آپ میں 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 چلے گئے اگر نہیں مانتے تو ایسی لی تے پھر روڑ دے بھی نہیں نا جو کھو جنہ نے مانے آنا تے کٹکٹ سونے گانے پکچرائز ہوئے جانوں سنزرا تے آج کال ہیرو ایڈے بے ہیں تب نے تھوڑے ارسے پاس دانے پھر رہے ہیں جانوں پھنزرا اروت آپ کو ایکٹرنگ کا شوق ہے کوئی ایکٹرنگ کی اوفر ہوئی آپ کو بہت زیادہ شوق ہے اور میں تک ٹیک ٹاک پہ جیسے آپ نے پہلی بھی کہا کہ لوگوں میں بہت زیادہ ایک میں ہوتی ہے تو میں ایک بات پہنے جاؤں گے ہمیشہ جو پھل ہوتا ہے وہ جھوکی و درخت کو لگتا ہے چاہے وہ ٹک ٹاک ہو چاہے انڈسٹری ہو چاہے کوئی بھی پروفیشن ہو یہ میں لوگوں میں آجاتی ہوتی ہے تھوڑا سا فیم آیا اور میں آگی تو یہ چیز بہت غلط ہے جانت مرزا کو اس ٹک ٹاکر کہا پہ ریٹ کرتے ہیں نمبر ون پہ اچھا کیونکہ وہ نمبر ون پہ ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں ٹک ٹاک پہ بھی اور فلم میں بہت اچھا کام کیا اور اگر آپ کو کوئی فلم سٹار آپ کو فلم کی آفر کریں تو آپ کا کیا ریاکشن ہوگا میرا بالکل میں کروں گی برکل ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے میں بھی ٹک ٹاک سٹار ہیں ہمارے ان میں کوئی ایک ایسا ایکٹر یا ایکٹریس جانت مرزا کے علاوہ جو ایکٹنگ میں بہت اچھا ہوگا ایکٹنگ میں میری خیال سے ایک رومیسہ خان ہے ان کی ایکٹنگ اچھی ہے اور اچھا میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ ایک ٹک ٹکر ایک ٹک ٹک بنانے والا جو ہوتا ہے بہت کم ایسے لوگ ہیں جن میں ٹیلنٹ ہے بہت کم ایسا دیر من بڑی سونی اسی یہاں 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 میں پکی نہیں ہوں کچھی پو نہیں کر کے باہت چھوڑ دیتی جب آپ چھولے میں گری ہی تو چھولا آن تھا یا آف تھا چھولا بھی ایک بند ہوگا مینو یہ سداانہ دے پھولا آپ نے یہاں چیکہ نکڑ گیا میرے تک ہی چھوڑتی تھا یہ اچھا باب بھائی ایک باہت بتائی مجھے تو تقریباً سات آٹھ سال کسی نے ٹی وی کے اندر جانے نہیں دیا چھوڑیاں کھس گئیں پھر جاکے کبھی موقع میں لا ہر کتاں ایسی ہیں صندوق مطلب سٹرگلنگ دور آپ کا جو ٹی وی کا آغاز ہوا کوئی کام ڈھوننے میں آپ کو آسانی ہوئی یا آپ کو دیکھتے لوگوں نے کہا کہ بس آپ ہی کا انتظار تھا پاکستان ٹیلویجن کے باہر میں دو چار بار میں گیا تو میں اکثر باہر دیکھتا تھا مہین اختر صاحب جاویش شیخ صاحب شکیل صاحب اس وقت دور ایسا تھا آپ کو پتا ہے پاکستان ٹیلویجن چلتا تھا بلکل بلکل پھر ایک دفعہ ایسی گیا تو ایک شفیق ہاتھ جو ہے نا وہ محروم مہین اختر صاحب کا تھا کیا بات تو میں گیٹ پہ کھڑا تھا انہوں نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اندر لے گئے میں دو بار آپ کو دیکھا آپ یہاں کھڑے ہوئے تھے آپ کو شوق ہے کام کا آئیئے میں آپ کو ملواتا ہوں قاسم جلالی صاحب سے اون دنوں بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو نائنٹی ٹو کی بات ہے بلکل تو ان کو تلاش تھی محمد بن قاسم کی میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں یہ ایسے ہی ہے میں گھر سے جب بھی نکلا ہوں میں اپنے والدین کی دعا لے کر نکلتا تھا اور میں سپیشلی امی سے کہتا تھا بہت تو اس کام کی خلاف تھے تو اببا جی کہتے تھے نہیں یہاں رہے کیڑے کامنے تو چھڑ دے امی جی سے کہتا تھا تو ایسا یہ دعاوں کے ساتھ تو اب جب میں اندر گیا تو مجھے میری ماں کی دعا یاد تھی کہ ہر بار کہتی تھی امی آج خوش خبری آج ہو تو میرے اتنا ہارٹ ویڈ بہت تیسی مہین اختر صاحب کس کا کون نہیں ہے جی کیا بار رہا ہے ان کے لیے تو ایک سیاب بھگی ہے اب مہین صاحب نے The real pride of Pakistan Exactly ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑ کے اندر جائی جا رہا ہوں میں تو دیکھ رہا ہوں ہو کیا رہا ہے جب اندر گیا تو ایک بہت زیادہ کاسٹ بہتی ہوئی تھی کاشف پاکستان ٹیلیویجن میں آپ میں بھی کام کیا ہے تو قاسم جاری صاحب کا ان دنوں جی ایم تھے اور بڑا کمرہ تھا تو بہت سے ایکٹرز سے بہت سینئرز بہت سے ان میں انہوں نے مجھے ایک سکرپ ٹکڑایا اور مجھے خاموشی سے دیکھا اور ان کا پی اے آیا مجھے کہا کہ یہ آپ دس منٹ ہیں آپ کے ساتھ فلان صاحب جا رہے ہیں یہ آپ کو پڑھائیں گے دس منٹ کے اندر آپ نے آگ کے اندر بولنا ہے میں نے وہ سکرپٹ یاد کیا میں آیا اندر آتے ہی تو قاسم جاری صاحب سامنے بیٹھے ہیں سب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جی یہ لائنیں آپ کو یاد ہیں قاسم صاحب مجھے کہتے ہیں جو ڈریکٹر بھی تھے جنہوں نے آخری چٹان بنایا شاہی بنایا ہماری پاکستان ٹیلیویجن کا بہت بڑا نام جی میں نے کہا سر مجھے یاد ہیں اس کے بعد بس وہ فکریں میں نے بولے ابھی وہ فکریں کوئی دو صفوں کے تھے میں تیسری پیرے پر گیا ہوں تو وہ کھڑے اوپر مجھے اتنا یاد ایک لائپے ہو رہی تھی اور مجھے سامجھ نیار تھا انہوں نے کہا مجھے میرا محمد بن قاسم مل گیا نمرا تم بھی کچھ حکل کرو مجھ سے کچھ سیکھا کرو مجھ سے ہوگی تو بڑی کام ہی آپ بھی آپ سے نمرا کیا سیکھ سکتی ہے پلاس ٹک دے لوٹے دے ایسا پھولو بنا نہیں آپ نے بتایا ہے نہیں آپ لوٹوں پہ پھول بنا لیتی ہے راجہ ریاست پہ آپ نے پھول بنایا نہیں وہ اور لوٹے ہیں یہ میں اور لوٹوں کی بات کر رہی ہوں میں جو لوٹے کے اوپر پھول بناتی ہوں وہ مہنگے ترین پکتے ہیں 20-20 کروڑ کے پکتے ہیں بابا بھائی ایک سوال آپ سے ضرور بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جیوہ سوپر ٹوپر ہٹ ببصورت ہینڈسن ہیرو ہیروین گانے لوکیشن جب دس فلم جیوہ سے سٹارٹ ہوا اور پھر آپ پڑھابی فلم بدماشی اور وہ اور یہ یہ کیا کام بھائی جیوہ کے فوراں بعد نہیں ہوا تھا کاشیف یہ کچھ سلسلہ چڑھا تین سال تو مجھے ہوش ہی نہیں تھا میرے پاس ہمیں چور مچائے شور دیکھی آپ کی بے پناہ اتنے نام ہیں کہ مجھے تو یاد بھی نہیں میرے کچھ لوگ ہیں جن کا ذکر ہر پروگرام میں میں کرتا ہوں جو کہ آپ نے سوال کیا اس میں خریل صاحب ہیں سید نور صاحب ہیں ان لوگوں نے مجھے ویلن کے طور پر وہ فلم مجھے جی گھر کا باؤگ میں 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 نے ویلن کیا سید نور صاحب کی مہندی والے ہاتھ میں ویلن کیا اور کیا آواز نکالی تھی وہ نکل گئی اس وقت تو آپ مجھے بولیے کہ وہ زندہ ہیں اور میں شرمندہ ہوں وہ زندہ ہیں اور میں شرمندہ ہوں شرمندہ ہوں تو پھر زندہ کیوں کیا بات ہے اس پر لیتے ہمیں ایک چھوٹا سا بریک کہیں میں جائیے گا آپ دیکھ رہے پروگرام تنزو مزا جیتا ناظرین ویلکم بیک وقت ہوا ہے تنزو مزا کے سب سے پوپلر سیگمنٹ کا جس کا نام ہے دماغ کی بطی جلاو دماغ کی بطی جلاو اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ لوگوں کو کہ اپنے دماغ کی بطی جلائیں اپنی صحت کے لیے اچھا کھائیں اور فٹ رہنے کے لیے کھائیں نہ کہ برا برا کھانا کھائیں لوگ کھانا لگے ہیں انہیں سوچ دیں کہ میں کی کھا رہا ہوں جب میں پاہل بیٹھے نہیں خربوزے تو دوانا کھا لیا بہت ہی اچھی بات کی اور یہاں پہ میں ایک اور بات کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں دماغ کی بطی جب بند ہوتی ہے تو انسان کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی کے بارے میں اوورویٹ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ کا وزن زیادہ ہو گئے تو وہ آگے سے مسکرانا شروع کر دیتا ہے یہ مسکرانے والی بات نہیں ہے جتنا وزن آپ کا آپ لے کے چل رہے ہیں آپ بیماری لے کے چل رہے ہیں پیٹ میں بھوک رکھ کے کھائیں جب آپ کے بھوک ہو تب کھائیں اور جب بھوک ہو تب چھوڑ دیں یہ ایک ٹپ کی بات ہے لیکن دماغ کی باتی جب بند ہوگی تو وہ ہی ہوگا ہر چیز آپ کھا لیں گے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سوپر جوپر مہمان ہیں ان کے دماغ کی باتی جو ہے وہ کس کے در روشن ہیں بابر بھائی ایک سوال چار اپسن ان میں سے اپنے ایک کو سیلیکٹ کرنا ہے تو جب بھی دماغ کی باتی ہم کہتے ہیں اپنے کسی مہمان کو تو آواز آتی ہے ٹن ٹن اے بے خواڑا ٹن بابر بھائی کی جو چٹکی تھی وہ سالینٹ تھی ٹن ٹن اگر ٹن اسی آواز میں کہہ دے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹیمپوں میں بولے تھے ٹن اے اے ٹن صرف چوکلیٹ ہیرو تو بھائید بہراد صاحب اس میں کوئی شکریہ یہ بتائیے ان میں سے ربڑی ہیرو کون تھے چار اپسن آپ کو دے رہا ہوں اپسن نمبر 1 غلام مہیو دین اپسن نمبر 2 جاویل شیخ اپسن نمبر 3 شان اپسن نمبر 4 موامر رانہ پور کو رکھ لیتے ہیں موامر رانہ آپ ربڑی ہیرو ہیں ٹھیک ہے اچھے یہ بتائیے کہ اکیس ہیروین کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ کو حقیقت کا گمان ہوتا تھا ان چار میں سے اپسن نمبر 1 ریشم اپسن نمبر 2 ریمہ اپسن نمبر 3 میرا اپسن نمبر 4 سنا ریشم حقیقت کا گمان ہوتا تھا حقیقت مطلب وہ نیچرل کرتی ہے کہ اچھا ایسا تو ایسا تو وہ نیچرل کرتی تھی تو آپ میں ذرا فک ہو جاتا تھا ان کا نیچرل سامنے اپسن بیٹھے لیکن بہت اچھا کرتی ہے ریشم بہت اچھا کام کرتی ہے خواہت انہوں تاتھ مسئلہ یہ کہ بابر پھائی کے والد صاحب جو ہیں اس پک سٹوڈیو میں موجود ہیں اچھا جی کس کریکٹر کو دیکھ کے آپ کو یہ خیال آتا تھا یا آتا ہے کہ اگر یہ کریکٹر آپ نے کیا ہوتا تو کافی بہتر آپ اسے کر لیتے ہیں کریکٹر نمبر ون آپشن جو دے رہا ہوں گلیڈیئٹر ٹھرمینیٹر ٹھو آپشن نمبر ٹھری کھلائک یا پھر دیو تاس میرے خیال سے گلیڈیئٹر کا شاید باقیوں میں میں نہیں کیونکہ وہ بھی تاریخی اور اس طرح کی کوئی چیز ہے اور آواز کا ہے تو شاید گلیڈیئٹر پہ اوکے اچھا جی اب میں کچھ شخصیات کے نام نوں گا آپ نے کوشش ہی کرنی ہے کہ آپ کو کوئی فلم کا ٹائٹل دے دیں اگر آپ کا فلم کا ٹائٹل ذہن میں نہیں آرہا آپ اپشن دے رہے ہیں میں آپ اپشن نہیں دے رہا فلم کا ٹائٹل دے دیں اور اگر آپ ٹائٹل ذہن میں نہیں آتا کوئی کومنٹ بھی کر سکتے ہیں کوشش کیجئے کہ کیا 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 پہلی پرسنالیٹی شاہد خان فریدی جیتیں گے شان سے جیتیں گے شان سے مجھے بہا جیتیں گے شان سے نیکسٹ نمان اجاز میں اس پہ کمنٹ کروں گا یا کسٹریمی ٹائلنٹیٹ کسٹریمی ٹائلنٹیٹ شان پولٹکس 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 دوسرے بلے ہیں جنہوں نے شان کے بارے میں کہا ہے پولٹکس اس سے پہلے میرا بھی یہی کہہ چکی ہیں چلا جی نیکسٹ کیمرے کلوز کر لی چھے میں یہ ایکسپریشن دیکھنا چاہتا اب تو چینج کرلوں گا میں میاں محمد نواز شریف لیڈر لیڈر امران خان اگن لیڈر بہت اچھا انسپ یہ ہے چلا جی آپ چلتے ہیں اروچ کے طرح چلو جی چلو جی کیا ہوا ہے چلتے ہیں کہ مطلب یہ ہے اب ان کی باری ہے اگر چلتے ہیں کہنا تو اسی بھی ناڑ جانا تو کلا نہیں آئے گا ایکسی یہ اتنا بڑے آکٹر بیٹھے میں سر جب سکرپٹ میں ایک چیز لکھی ہو جب لکھا ہے چلتے ہیں تو ان کو چینج کرنا چاہیے نا میں کو چینج کروں اسی بانا سو چندے سی نا روز طرف چلیے 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 کھانا بنا کو چار گلہ نال کو ٹک ٹاک بنایا گیا پڑے فیم بس ہو جاؤ گے تم بھی اب باری ہے اب چلتے ہیں اروز کی طرف تو یہ پکڑ لیا کروں تاکہ اٹھیں نہ سکو اچھا جی ان میں سے کونسی پرسیلیٹیز ہیں جن کے ساتھ آپ ٹک ٹاک ویڈیو بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی پہلی پرسیلیٹی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ فوراں مان جائیں گے شیخ رشید توسری پرسیلیٹی مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی تھوڑی سی ضد کریں گے لیکن مان ہی جائیں گے بلاول بھٹو زرداری تیسری پسیلیٹی یہ شاید ضد کریں گے لیکن یہ بھی جائیں گے رانا سناولا چوتھی پسیلیٹی پرائم مینیسٹر شہباز شریف پرائم مینیسٹر شہباز شریف کوئی سوچا ہی نہیں کسی اور کے بارے میں اپنے علاوہ آپ کو کونسی ٹک ٹک سٹا پسند ہیں ٹھیک ہے اپسشن نمبر اون علیشوا انجون اپسشن نمبر اون اپسشن نمبر اون آریکہ حق اپسشن نمبر اون دولی دولی دوسن کس فلم کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس کی ہرین کو نہیں ارول کو ہونا چاہیے ٹٹانک جب بھی میت جوڈ آخبر چوڑیاں جب بھی مت، ٹھیک ہے بہت بلیدہ بھی نال ہے کیوں؟ اسی ایتے آم پر بیچڑنا ہے ہاں آموں کا اسیزن ہے آپ ہی کام کریں گے اسی بھی ایتے ہیں بھردے ہی رو تو آپ نہیں پتا ہے انجی درخنا دے چڑھ گیاں انجی کر کے میں مہیشمتی نو بچایا ہے ہاں مہیشمتی نو بچا لیا اپنی مہاں دے پتی نو نہیں بچایا ہے اسی جی ان چاروں ہیروز میں آپ کو کیا لگتا ہے اگر کسکے ساتھ آپ ایسا ک Engineer انکسے جاک جائیں گے تو ان کے نصیب جاگ جائیں گے کو ہون سوال کی نویت کو سمجھے جی لطے کہ ان چاروں میں سے کس کے نصیب جاگیں گے جب آروج ان کے ساتھ کام کریں گے آپ کے خیال میں ہمارے خیال میں نہیں دائی تو آپ کو لگتا ہے کس کے نصیب جاگ جائیں گے تو فوات خان کے نصیب جاگ جائیں گے یہ تو یا پھر انیل کپور کے نصیب جائیں گے اچھا نصیب کی سے کہیں جاگیں گے میرے ڈی اونر ہوگا یہ فواد خان پاکستانی تو پاکستان کو کہی رہی جو فواد خان ہیرو ہے تو انہیں نصیب تا ہی گانا گانا ہے نصیب ساڈے لی خیرا بنے کچھی پینسل نار نصیب جو ہے چلے آپ نے گانے کا ذکر کیا ہے تو بابر بھائی ذرا محول کو ذرا چینج کرتے ہیں محول پہ موسیقی کا پہرا بٹھاتے ہیں اور اس کے لیے آپ کی بہت سی تالیوں میں نمرا مہدرہ سوال جنہوں نے اس پر نیتے ہیں چھوٹا سا فریک کہی مجھا ہی گا آپ دکھنے پرگرم تنسو مجھا جی تو ناظرین ویلکم بیک خدر چاولہ صاحبہ ایک بات تو بتائیے کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ہیروین ہے آپ تو ہیروین لگتی نہیں ہے ہی نہیں موسیقی 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 بابر بھائی یہ کہ ایک انسان ہینڈسوم ہو اور پھر اوپر سے ہیرو ہو اور پھر وہ شادی شدہ بھی ہو تو پھر بیگم کا شک کرنا تو بنتا ہے کہ کبھی کبھی وہ شک کرتی ہے یا ان کو ترسٹ ہے جا بابر جیلا اپنی زندگی یہ والی بات ہے بابی جی کہندے ہیں ان کے جاؤ بابر جیلو اپنی زندگی کیونکہ تو انہا کما تو نہیں مڑنا میں سمجھتا ہوں جہاں آپ کا ریلیشن ایسا ہو نا میاں بی بی کا اور آپ کا جہاں ترسٹ ہو تو ذمہ داری ہی مردوں کی زیادہ ہو جاتی ہے تو الحمدللہ شادی کے بیس سال گزر گئے ہیں آج تک تو کوئی شکایت دی نہیں نہ ان سے کوئی گلا آیا بیری نائس بیری نائس عروش بہت سی ایبز آئیں لیکن شادی کا روزان ان میں ہٹ ہونے والوں کا بہت کم تھا لیکن ٹکٹوکرز کی شادی بہت تڑاتر ہو رہی ہے اس کی کوئی خاص بچ ہے نہیں میرے خاصے کمپیٹی بلیٹی اگر اچھی ہو جاتی ہے آپ کی کسی سے تو ہو جاتی ہے ایکسا ایسا بھی ہوتا ہے ٹکٹوکرز بھی اور ایکٹرز کی بھی اپس ہو جاتی ہے تو یہی چیز ہے آپ کا کیا پلائن ہے کب کر رہی ہیں آپ شادی میرا ابھی کوئی پلائن نہیں ہے شادی کا ابھی کیا پلائن پر فوکس ہے ستڈیز ہیں اس کے بعد انشاءاللہ کیا پڑ رہی ہیں آج تکر میرا مسکم کر رہی ہیں میں لاس سمیسٹر رہا ہوں estava میں مسksi lien کے کھٹ knocking کر سمیزٹ بکل ہوں اور میں بز سے ہوں میں بزنس ح Ramان وہ کرتی شاہ tapsا کب سمی PRRRRRRRRRRRкретر!!! عنہ اللہ ویدیو اللہ ویدیو ظالم وہاوار صاحب بڑے عرض سے کے بعد آئے کہاں غائب تھے کہاں تشریب لے گئے تھے تیرا پرا گیا سی زرا ساودیا نہیں تو ساودیا عرب میں کوئی شو تھا آپ کا ہاں شو کرن گیا ساں کیا ہوا؟ پھڑیا گیا تھا ہاں؟ جیل چھو سوٹے ہیں پھڑ کے اور سادھا نہیں سوٹے ہیں پھر؟ پچھو انج کر کے مالا تو آتھپا ہے انج کر کے سوٹے ہیں جی میں اٹھے آڑی بوری نہیں سوٹی تک راکتا ہوں لیکن کیوں بھائی آپ نے کیا کیا تھا؟ ماری کسمتھ سی میری کیا؟ میں ٹرگیا تھے میاں صاحب نے ملن اے حکومتی بافتد نہیں سکے آپ شہباز شریف صاحب کے ساتھ گئے تھے؟ وہ تھے باجرے صاحب نارے نارے مارنے آلے ہیں جی بے چھو میاں میٹھا ہیں اپٹھا ہوں کیا کہنے؟ ویسے آپ نے وہاں پر اپنی کوئی ایسی بودھی حرکت تو نہیں کی جیب نوب کاٹ لے کے کوشش تو نہیں کی؟ بہت اچھے جیب کٹی ہلتی تو پوتر میں چمتا ہے اس لئے پیرانا تو جا رہے ہوں اگلی اتھو بٹ دے بھال ہلا یہ جاند ہے حرام ہے وہاں کدھی پانی لگا دیکھئے تو صحیح بسم اللہ کرام ہے بابر علی بابر علی صاحب میں بابر جانوں سنجرہ اکے توٹا اکھوں میں بسالوں تجھے اپنا بلالوں تجھے ہاں میرے پاس آہ آہ اے لو آرہے ناں گانے ناں ظلم کرد آہ بابر علی مو طے اکے توٹا بابر علی بابر علی آج آپ کچھ کیا ایٹم چنائیں گے بابرالی صاحب دے پرا ریما بائی ٹھی نہیں نہیں نا 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 ریما جی نہیں کاؤن بہت بڑی ٹکٹوکر سٹار ہے بہت بڑی نہیں چھوٹے پیٹ ہماری سوچت بھی زیادہ ان کی نا فالوور کنے فالوور 4 ملین اب در اونہ بڑا ملین کنے 4 ملین سچے نے سچے نے سچے نے نا نا چاہی دے سان بس کرو مارتی بھی ہے مارتی بھی ہے مارتی بھی ہے مارتی بھی ہے چلو کوئی گانا گوانا سوچے بابر بھائی یہ بتائیے ان بالوں کو مس کرتے ہیں نہیں ایک ایچ فیکٹر ہوتا ہے اس وقت اچھے تھے وقت کے ساتھ ساتھ بندہ چینج کرے تو بہتر ہے وقت نال نال چینج ہو گیا توسی وقت نال نال کوئی چینجنگ مار نہیں ہے نہیں ڈالام دوار نہیں نہیں یہ ہو گیا ہمڈ سمڈالام یہ ہے کوئی چانچ نہیں توسی نا depart ایہے آ دیکھو ایہے آ دیکھو دوار شہر جو آپ کا کام ہے وہ کیجئے کچھ چنائیے اور جائیے آہ مین کلانیا مین کونیا مین کونیا مین کونیا مجھے موقع ہی دے بولنے کا موقع ہی دے بولنے کا موقع ہی دے بولنے کا 4 4 4 4 4 4 ملی یہ نیک پاس ہے کہ اللہ زالہ نیک پاس ہے کروں ہاں بھلا کہا ہوں وہ تانما نیلو نیل کری جان دیا تینو چوری دے کے اچھو کوڑے وجہ بار بار چمٹا سوڑ دے نینو سمال کے راکھے تیری کول جائداد خاندان دیئے ہوئی ہے یہ پیدا باہو بلی ہے جیڑا اندروں ان پاٹ دیجے ہوں ہوئےウائے میں نیل کرن ایا نیل کام ہاہے میں نیلو نیل ہوئے کے دا پا سون کے میں کیتا版 میرے لکھائی آہ پیدا موسیقا 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 خواتین حضرت اللہ کا شکر ہے ظالم لوہار صاحب دفعہ دور ہو گئے ہیں بار بھائی تینکیو سو مچ دل سے کہہ رہا ہوں آپ کے آنے کی بہت خوشی عروج آپ کا بھی بہت شکریہ تو خواتین حضرت یہ تھا آج کا پروگرام تنزو مسا میں ان لوگوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو زخیرہ اندوزی کرتے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ مہنگائی جو ہے پوری دنیا میں ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ خود ساختہ مہنگائی کرنے والے بھی بہت سے لوگ ہیں اور یہ بہت بڑے ظالم لوگ ہیں یہ مشکل وقت ہے اس مشکل وقت کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال لکھئے گا دیکھتے رہے یہ پروگرام تنزو مزا پاکستان زندہ